بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں نمیریکل فزکس نائند کے چپٹر نمبر ون ہے ہمارے پاس فزیکل کانٹیٹیز اور میرمنٹس اس کے ہم جو ہے پروبلمز دیکھنے والے ہیں ایکسرسائز والی تو 1.1 پروبلم ہے ایکسپریس دا فولوین کانٹیٹیز یوزنگ پری فکسیز آپ نے پری فکسیز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جو ہے ان کانٹیٹیز کو ایکسپریس کرنا ہے صور اوٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے five thousand gram ب آپ کے پاس ہے 20 lakh watt اور یہاں پر آپ کے پاس 52 ملٹیپل�ی 10 کیباور مائنس 10 kg اور d آپ کے پاس ہے 225 ملٹیپلائی 10 ریزی نباورsche ou No.8 سیکنڈز ان سب کو آپ نے پری فکسیز کو استعمال کرتے ہوئے سولو کرنا ہے سٹارٹ کر لیتے یہ آپ کے پاس ہے 5000 gram تو اس کو آپ دو طریقوں سے حیل کرسکتے ہیں پری فکسیز میں لکھنے کے لیے ایک تو آپ یہاں پہ پوائنٹ ہے تو اس کو scientific rotation میں لکھیں گے تو یہ پوائنٹ چلا جائے گا یہاں پہ تو 5 multiply 10 کی پاور 3 آ جائے گا ایک دو تین یہ آپ ایسے اس کو لکھ سکتے ہیں 5 multiply 1000 اور گرام ساتھ میں ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس بنے گا جب دوبارہ multiply کریں گے تو 5000 گرام آ جائے گا ابھی تو 1000 اس کو ہم مزید لکھ سکتے ہیں 10 کی پاور 3 اور گرام ویسے کا ویسے ہی اب آپ جانتے ہیں آپ نے کہا تھا prefixes استعمال کرنا ہے تو prefixes میں آپ کو پتا ہے کہ جو 10 کی پاور 3 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اس کے برابر ہوتا ہے یہ kilo کے برابر ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے لگا دیا kilo تو یہ بن گیا 5 kg تو یہ اس کے لئے آپ نے اس کو جو ہے وہ solid کر دیا اس کا b part دیکھتے ہیں b part آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس دیا گیا ہے 2 a 1 2 3 4 5 6 6 0 ہے ساتھ میں اور ساتھ میں کیا ہے وات اب اس کو سنٹس scientific rotation میں لکھو گے تو یہاں پہ point ہے point کو یہاں سے یہاں پہ لے کے جاؤ گے 2 کے بعد first non zero digit کے بعد تو 2 multiply 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ اس کی پاور کیا آ جائے گی 6 اور ساتھ میں جو وات ہے وہ ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اب آپ جانتے ہیں کہ جو 10 کی پاور 6 ہوتا ہے یہ prefixes والے table میں mega کے برابر ہوتا ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے mega کی اور ساتھ میں وات ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا تو یہ بن جائے گا 2 mega وات آگے سی والا پاٹ دیکھتے ہیں 52 multiply 10 کی پاور minus 10 kg لکھا ہوئے تو اس کو ہم نے لکھنا ہے پہلے scientific notation میں تو point یہاں پہ ہے point کو اٹھا کے لے کے جائیں گے یہاں پہ 5 کے بعد تو یہ بن جائے گا 5.2 اب یہ digit A کا آ رہا ہے تو یہاں پہ 10 کی پاور کیا آئے گی 1 آئے گی اور یہ 10 کی پاور minus 10 ویسے گئے ویسے ہی آئے گا اور K K آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں kilo ہوتا ہے تو K کی جگہ ہم نے لگا دیا 10 کی پاور 3 اور یہ ساتھ میں آ گیا گرہم اب یہ 5.2 ویسے گئے ویسے ہی اب دیکھیں ان تینوں کی جو basis ہیں وہ کیا ہیں same تو math میں ہم نے ایک اصول پڑھا ہو گا ہے کہ اگر basis same ہو تو پاور کیا ہو جاتی ہے add up ہو جاتی ہے تو 1 minus 10 plus 3 ہو جائے گا ان سب کو حل کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 6 اور ساتھ میں گیا جائے گا گرہم اب سٹوڑنٹ سب جانتے ہیں تو 10 کی پاور minus 6 ہے یہ pre fixes والے جو table ہے اس کے اندر یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ micro کے برابر ہوتا ہے تو 5.2 ویسے گئے ویسے اس کی راگہ پہ آ گیا micro اور ساتھ میں آ گیا گرہم تو یہ اپنی جو ہے وہ اس کو بھی solve کر دیا آگے دیکھتے ہیں آخری پارٹ اس کا ڈی والا 2.25 multiply 10 is for minus 8 seconds تو اس کو ہم نے لکھا scientific notation میں تو یہ آپ کے پاس بنیں گا point یہاں پہ اس کو یہاں پہ لے کے جائیں گے 2.25 بن جائے گا اور multiply یہ 1 2 یہاں پہ 2 digit آئیں گے تو یہاں پہ 10 کی پاور کیا آ جائے گی 2 اور یہ 10 کی پاور minus 8 ویسے کا ویسے ہی آ گیا اب ان دونوں کی basis بھی سیم ہیں تو ان دونوں کو ہم نے add کروا دیا 2 minus 8 اور 2 minus 8 کو solve کریں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس minus کا 6 آئے گا اور یہ minus کا 6 کیا ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے اوپر پڑا ہے یہ کیا ہوتا ہے micro تو اس کی جگہ اب ہم نے لگا دیا micro اور 7 میں آ گیا second تو یہ basic اس کا کیا آ گیا answer 1.2 کی statement دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے how do the prefixes micro, nano, and pico related to each other یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے relate کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں مہلے میں نے لکھا ہوا ہے relation between micro and nano micro اور nano کا اپس میں کیا relation ہے اب جانتے ہیں کہ 1 nano جو ہوتا ہے اس کی value اگر دیکھی جائے تو ہوتی ہے 10 کی power minus 9 یہ ہوتی ہے اس کی value اب ہم نے micro اور nano کی relation find کرنا ہے تو 1 nano ویسے ہی آئے گا اس میں سے ہم micro نکالیں گے تو میں اس کو لکھے دیتا ہوں minus 3 minus 6 جب دوبارہ add up کریں گے تو کیا بن جائے گا minus کا 9 بن جائے گا اب یہ 10 کی power minus 3 تو ویسے ہی ہے اس کی جگہ پر ہم نے کیا لگا دیا micro یہ کیا ہوتا ہے micro ہوتا ہے 10 کی power minus 6 تو یہ دیکھیں ہم نے برابر ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں relation between micro and pico micro اور pico کا کیا آپس میں جو ہے relation ہے تو 1 pico کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس برابر آتا ہے 10 raise to power minus 12 تو اس کو ہم لکھے دیتے ہیں 10 کی power minus 6 10 کی power minus 6 لکھ سکتے ہیں دوبارہ add up کریں گے تو کیا بن جائے گا minus کا 12 ہی آ جائے گا اب 1 pico تو ویسے کیا ویسے ہی ہے 10 کی power minus 6 ویسے کیا اس کی جگہ پر میں لگا رہتا ہوں micro اس کے جگہ کیا لگا دیں گے micro لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا 1 pico جو ہوتا ہے برابر ہوتا ہے 10 کی power minus 6 micro آخری دیکھتے ہیں ہم نے find کرنا ہے nano اور pico کا اپس میں relation تو 1 pico ہم نے بھی دیکھا کہ minus 12 ہوتا ہے چونکہ ہم نے nano find کرنا ہے تو 1 pico ویسے گا ویسے اس کو میں لکھ دیا minus 3 minus 9 جب دوبارہ add up کریں گے تو minus 3 minus 9 minus 12 ہو جائیں گے minus 3 ویسے گا ویسے لئے ارکھا ہم نے اور اس کی جگہ پر یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے nano ہوتا ہے اس کی جگہ ہم نے لگا دیا nano تو یہ pico اور nano کا اپس میں گیا گیا relation تو یہ nano اور micro کا اپس میں یہ pico اور micro کا اور یہ pico اور nano کا تو یہ تھا آپ کے پاس 1.2 چلیں دی 1.3 کے statement دیکھتے ہیں your hair grow at the rate of 1 mm per day آپ کے جو بال ہیں وہ 1 mm per day کے حساب سے بڑھ رہے ہیں find their growth rate ان کی ہم نے growth rate ہی find کرنا ہے in nanometer per second کس کے اندر جی nanometer per second کے اندر آپ نے ان کا growth rate find out کرنا ہے دوسرے دیکھ لیتے ہیں آپ کا جو growth rate آپ کو دیا گیا ہے growth rate equal to 1 mm per day اور آپ جانتے ہیں کہ per day کو لکھنے کا ہمیں ایک اور بھی طریقہ ہے کہ جو per day per کا لفظ آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے ratio مطلب کے over تو میں نے 1 mm per day تو اس کو میں نے نیچے لکھ دیا 1 day دوبارہ پھر repeat کر رہا ہوں کہ جو growth rate آپ کو دیا گیا ہے 1 mm per day تو per day کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیچے لکھیں گے 1 mm per day اب 1 ویسے کا ویسی ہے ملی آپ جانتے ہیں کہ ملی ہوتا ہے 10 کی پاور مائنس 3 تو ملی کی جگہ میں نے لگا دیا 10 کی پاور مائنس 3 اور یہ والا meter جو ہے ویسے کا ویسی آ جائے گا اور یہ دیکھیں جو 1 day ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے meter پر seconds کے اندر find کرنا ہے تو seconds بھی آنا چاہیے اس کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس میں نے 1 day کو seconds کے اندر change کر دیا تو 1 day کے اندر ہوتے ہیں 24 hours اور 1 hour کے اندر ہوتے ہیں 60 minutes اور 1 minute کے اندر ہوتے ہیں 60 seconds تو 1 day کو اگر آپ نے 1 day کو change کرنا ہے seconds کے اندر تو آپ کو یہ والا سارا کرنا پڑے گا 24 hours کو multiply کریں گے 60 سے اور اس کو multiply کریں گے further 60 سے تو یہ بدل جائے گا seconds بس آگے اس کو just جو ہے وہ solve out کرنا ہے تو ہمارا کیا آ جائے گا آپ کے پاس answer آ جائے گا تو چلیں دیکھتے ہیں تو یہ ویسے کا ویسے ہی آگیا آپ کے پاس اور اس کو حل کریں گے تو یہ بنے گا 8 64 00 اور اس second ویسے کا ویسے اس کو جب multiply کریں گے تو یہ والا answer آئے گا اب 1 multiply 10 کی power minus 3 اور یہ meter اور اس کو میں دیکھیں یہاں پہ کیسے لکھ سکتا ہوں یہاں پہ point ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے جائیں گے scientific notation میں لکھیں گے تو یہ بنے گا 8.64 1 2 3 4 تو 10 کی power کتنی آ جائے گی 4 آ جائے گی اب میں نے 1 اور اس کو میں نے separate کر لیا اتنے کو 1 by 8.64 اور یہ plus تھا نیچے اوپر جائے گا اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ minus ہو جائے گا minus 3 minus 4 اور یہ second second کی power 1 ہے اوپر لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا meter per second بن جائے گا آگے دیکھتے ہیں سنوٹس ہوں مارے پاس یہاں پہ اس دونوں کو divide کریں گے تو 0.1157 آئے گا ان دونوں کو divide کریں گے تو 1157 آئے گا 0 point اور ان دونوں کو add up کریں گے minus minus plus ہو جائے گا 4 3 کیا ہو جائے گا 7 تو minus 7 meter per second آگے دیکھیں تو میں یہاں سے point کو اٹھا کے اگر میں یہاں پہ لے کے جاؤں یہاں سے point کو اٹھا کے یہاں پہ لے کے جاؤں تو 11.57 اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے point کو اٹھایا یہاں لے کے گئے تو 2 power آئے گی اور 2 power کس کی آئے گی جی minus کی آئے گی تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا 10 کی power minus 2 اور 10 کی power minus 7 ویسے کا ویسے meter per second ویسے کا ویسے آپ ان دونوں کی basis سیم ہے تو minus 2 اور minus 7 کتنے ہو جائیں گے یہ minus 9 ہو جائیں گے minus 2 minus 7 کتنے ہو جائیں گے minus 9 اور یہ ہم ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ 10 کی power minus 9 کیا ہوتا ہے یہ nano ہوتا ہے تو اس کی جگہ اب ہم کیا لگا دیں گے جی nano لگا دیں گے چلیں دیکھتے ہیں آگے آگے دیکھیں تو یہاں میں نے لکھا ہے growth rate equal to 11.57 اور 10 کی power minus 9 کی جگہ آپ نے کیا لگا دیا nano لگا دیا اور 7 میں آگیا meter per second تو یہ ہم نے find out کرنا تھا growth rate کس میں find کرنا تھا nanometer per second تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا اس کا answer 1.4 کو دیکھتے ہیں rewrite دوبارہ لکھیں the following in standard form جو بھی چیزیں دی گئی ہیں اس کو ہم نے case میں لکھنا ہے جی standard form میں لکھنا ہے چلیں دیکھتے ہیں پہلا دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ پہلی چیز دی گئی آپ کو 11.68 multiply 10 کی power minus 27 تو اس کو ہم جب scientific notation میں لکھیں گے تو یہاں پہ point ہے اس کو اٹھا کے جو ہے وہ ہم یہاں لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس بنے گا 1.168 multiply 1.23 10 کی power کتنی آ جائے گی نہیں 3 آ جائے گی اور یہ 10 کی power minus 27 جو ہے ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اب ان دونوں کی basis سیم ہے 3 minus 27 کریں گے تو آپ کے پاس answer کتنا آئے گا minus کا 24 آ جائے گا تو یہ basically ہم نے کیا لکھ دیا اس کو standard form میں لکھ دیا اس کا b part دیکھتے b part آپ کو دیا گیا 32 multiply 10 کی power 5 اس کو بھی ہم نے scientific میں لکھنا یہاں point ہے اس کو اٹھا کے یہاں لے کے جائیں گے تو 3.2 بنے گا اور یہ power کتنی آئے گی 10 کی power 1 اور آپ کے پاس اس کے add up کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 10 کی power 6 بن جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا آگیا ہے اس کا answer سی والا دیکھتے 7.25 multiply 10 کی power minus 5 kg ہے تو kilo kilo کی جگہ ہم نے لگا دیا 10 کی power 3 اور اس کو ہم نے لکھ دیں گے scientific notation کے اندر یہاں پہ point ہے point کو اٹھا کے لے کے جائیں گے یہاں سے یہاں پہ تو یہ بن جائے گا 7.25 اور multiply آ جائے گا 10 کی power 2 یہاں سے اٹھایا یہاں لے کے کہیں گے تو کتنے digit آ رہے ہیں 2 digit آ رہے ہیں تو یہاں پہ 10 کی power کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا آگی کریں گے تو یہ 10 کی power 5 ویسے ویسے ہی اور kilo کی جگہ ہم نے کیا لگا دیا 3 لگا دیا اب جانتے ہیں basis same ہے تو powers کیا ہو جائیں گے add ہو جائیں گی 2 minus 5 plus 3 ہو جائے گا جب اس سارے کو حل کریں گے تو یہ دیکھیں تین اور دو کتنے ہونے کے پانچ پانچ میں پانچ نکلے گا تو 0 آ جائے گا اور کسی بھی چیز کی power جب 0 ہم لیتے ہیں تو اس کا answer کیا ہوتا ہے 1 تو جب یہ چیز 1 سے multiply یہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 2 multiply 10 کی power minus 2 یہاں سے اٹھائے یہاں لے کے گئے ہیں left سے right جا رہے ہیں تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا minus 2 میں آئے گا اور یہ minus 8 جب دونوں add up کریں گے تو minus کیا بن جائے گا 10 تو یہ آگے اس کی standard form 1.5 دیکھ لیتے 1.5 کی statement ہے write the following in standard form آپ نے اس کو بھی کہ کرنا دی standard form میں ہی لکھنا ہے چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ہے 6400 km تو اس کو سب سے دیکھ آپ کے پاس 38000 km ہے تو point یہاں پہ یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے جائیں گے 3.8 1 2 3 4 10 کی پور کیا جائے گی 4 اور ساتھ میں کیا جائے گا کلومیٹر تو یہ بھی سیمپل تھا بہت آسان تھا اس کو دیکھتے یہاں پہ پہ ہے اٹھا کے لے جائیں گے یہاں سے یہاں پہ 3 multiply 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنے آرہے ہیں جیجٹ آٹھ آرہے ہیں تو ہم نے یہاں بھی لکھ دیا دس کی بہر 8 مٹر پر سیکنڈ ساتھ میں ویسے آگیا اور ڈی والا ہے سیکنڈ ان ون ڈے ایک دن کے کتنے سیکنڈ ہوتے تو ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے اور ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں تو جب multiply کریں تو سیکنڈ بن جائیں جب ان سب کو multiply کریں گے تو ورنیر کلیپر ورنیر کلیپر کے جاز کو کلوز کرنے پہ ورنیر سکیل کی زیرو ہے وہ کس کی طرف ہے رائیٹ سائیڈ پہ 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 پھر ہم پلس میں لیتے ہیں سکیل جو ورنیر سکیل کی ویلیو ہے وہ رائیٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کا ایرر آئے گا پلس میں آئے گا سچ ڈیٹ فور ویلیو آف ورنیر سکیل اس طرح ہے کہ اس کے جو ورنیر سکیل جو فور ویلیو ہے کو ان سائیڈ ویلیو ویلیو مین سکیل ویلیو مین سکیل ویلیو کی کسی ایک ویلیو سے وہ میچ کر رہی ہے کو ان سائیڈ کر رہی ہے کون سی ویلیو فور ویلیو فائن ایس zero error and zero correction آپ نے کیا find کرنا اس کا zero error find کرنے اور zero correction find کرنی چلیں دیکھتے اس ہوتے تو اگر اپنی zero error نکال لے ہیں تو ہم نے جو chapter کے اندر ایک value پڑی تھی کہ اس devian کو مین جو ورنیر کے لکھے دوئی ہے اس کو least count سے multiply کروا دیں تو آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے پاس آئے 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 0.04 سینٹیمیٹر اور یہی ہمارا کیا ہے جی zero error ہے اب یہ لکھا ہے zero error will be positive یہ zero error جو ہے positive ہوگا کیوں ہوگا because ورنیر scale is on the right side میں نے بتا دی آپ کو کہ اس کی کہاں پہ ہے یہ right side پہ left پہ ہوتا تو وہ آنا تا negative اور آپ جانتے ہیں students کے آپ کے پاس zero error اور zero correction یہ آپ میں اولٹ ہوتے ہیں مطلب کہ opposite ہوتے اگر zero error positive ہے تو جو correction ہے وہ کہ آئے zero four centimeter تو آپ نے zero error اور correction find کرنی تھی تو یہ آپ نے کر لی چلیں 1.7 دیکھتے آج screw gauge has 50 devian ایک screw gauge ہے دی اس کی 50 devian ہے on its circular scale پہ آپ جانتے ہیں اس میں ایک main scale ہوتا ہے اور ایک circular scale ہوتا ہے تو وہ کہ circular scale پہ جو devian وہ کتنی ہے 50 ہے the pitch of the screw gauge آپ جانتے پہ 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 چپٹر کے اندر پہ چپٹر دی گئی ہے 0.5 millimeter what is its least count ہم نے کیا find کر نا اس کا least account find کر نا چلیں دیکھ دیکھ نمبر ڈو dvian on circular scale کتنی ہے تو اس میں اپنے formula پڑھا تھا least count کا وہ ہوتا ہے pitch by circular scale deviants آپ نے pitch اوپر رکھنی ہے اور circular scale dvian ڈتنی ڈیوائیڈ کریں گے تو دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس answer کے آئے least count آئے گا تو pitch آپ کو دی گئی 0.5 number 8 vian آپ کو دی گئی ہے 50 تو آنسر آگیا 0.01 mm اگر آپ چاہتے ہیں اس کو cm میں بدلنا تو یہ 10 اور add کر دیں گے 0.001 cm تو یہ آپ کے پاس آگیا mm میں list count اور یہ آپ کا آگیا cm کے اندر اور یہ آپ دیکھتے ہیں which of the following have 3 significant figure ان میں سے a b c d آپ کو دی گئے ہیں آپ نے بتانا ہے کس کے اندر 3 جو ہے وہ significant figure ہیں 3 significant figures ہیں یہ آپ کے پاس ہے 3 point 006 meter تو یہاں پہ دیکھیں کتنے significant ہیں 1 2 3 4 5 5 significant digits ہیں تو یہاں پہ ہم نہیں consider کریں گئے ہم نے کون سے بتانے ہیں 3 والے بتانے اور اس کے جو اصول ہیں جو اس کے rules ہوتے ہیں وہ chapter کے el میں 3 آ رہے 1 2 3 تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا 3 والا b والا بھی آپ کے پاس کیا ہوگا correct اور یہاں پہ کہہ رہے آپ کے پاس 2 001 تو یہاں پہ کیا 1 009 تو یہاں پہ آپ بتا ہے کہ جو درمیان میں 0 آتی اس کو significant مانتے تو یہ آپ کے پاس کتنی ہے 1 2 3 4 4 4 4 significant digits ہیں پہلے 0 consider نہیں کرتے ہوتے تو 1 2 3 تو یہاں پہ کتنی ہے جی 3 significant digits ہیں اس میں دیکھتے 1 2 3 4 یہاں پہ کتنی students یہاں پہ آپ کے پاس آئیں 4 تو یہ تھا آپ کے پاس 1 8 اور 9 بہت simple سے چھوٹے شوٹے شوٹے نمریکل تھے آگے دیکھتے 1 10 last نمریکل ہے ایسے چپٹر کا اچھ چوکلیٹ ریپر ایک چوکلیٹ ریپر ہے ریزنیبل نمبر اف سگنیفیکنٹ فگر ایک ریزنیبل نمبر اف سگنیفیکنٹ فگر تک آپ نے اس کا ایریا نکالنا ہے اس کی لین دی گئی ہے اور width دیکھتے دیکھتے آپ کے پاس given کیا ہے length of wrapper اس wrapper کی length آپ کو دی گئی ہے 6.7 سینٹی میٹر اور ایک لیمت لگا دیا 5.4 لگا دیا اب ان دونوں کو ملٹی پلای کروائیں گو تاپ کے پاس آئے گا 36.18 سینٹی میٹر سینٹی میٹر میٹر سینٹی میٹر سینٹی ہو جائیں گی اب اس نے کہ تا سینٹ سینٹ سینٹی نمبر لگ سینٹی سینٹی دیکھیں تو یہ 36 کے قریب ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 36 کے زیادہ قریب ہے 37 سے دور ہے اسی لیے ہم اس کا آنسر جو ہے وہ جس کیا لکھیں گے 36 لکھیں گے 0.18 کو جو ہے وہ نگلیک کر دیں گے اور ساتھ میں لگا دیں گے سنٹی میٹر سکیر تو یہ آگیا آپ کے پاس area of the chocolate wrapper تو یہ تھا آپ کے پاس students I hope کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوششن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اپنے بہت سارا خیالے کھئے گا نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ chapter number 2 کی بات کریں گے اللہ حافظ